کہ خالی نہ ولو پاک سین دولیاں جھولیاں بات کریں میرے بات ہلتما سے دعا برہ مارفتِ حجتِ خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولی کل حجتِ بن الحسن علیہ الصلاة والسلام سلواتکا لہوالا بائی فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساتلیل ونہار ولین وحافظم وقائدن وناصرن ودلیلن وائنا حتاؤ تسکین ہو ورزکاتن وطمتی ہو فی آتویلا یا ربا محمد وعالی محمد وعجل فرجا آل محمد جتنے صاحبان موجود ہو چودہ دی کچاریچ کائم دی بارگاہچ خندہ پیشانی نال آل محمد دی ذات تھی ایک کتنی بلند آواز نال صلوات بھیجو جو آل محمد دا کریم خالق راضی ہو جاوے بلند آواز نال نال اے تکبیر ماشاءاللہ کھاوی ساری ازادار موجود ہو علیباد شادے خالق دنہ بہت بلند ہے جو میں بلندے ہو میں بلند چاہو نال اے تکبیر اللہ اکبر نار رسالت یا رسول اللہ ہر علی والا زبان دی پاکیز کی بستی تلاوت فرمائے نار رسالت یا رسول اللہ نار رہے ہیدری یا علی علی علیہ السلام نار رہے ہیدری یا علی علیہ السلام ہیدری ہیدری حلالی موالی ہاتھ جو مل کے نجف تک آواز جائے جررت نال بولو ہیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیعت دے دشمناں تے لانت پنجابارہ چودہ دے منکران تے لانت محمد دی دھیدہ دل دکھانہ لیاں تے لانت زبانہ موتر کرو سلوات سارے سہبان بلند آواز نال آل محمد دی ذات تے بھیجو ایک سلوات اور پڑھ لوں گا رل کے آل محمد دی دا ہوا میری باری چلنے ہاں دی ان لے دا کبر نہیں آئی دی اچھا اچھا ایک سلوات اور پڑھ لوں گا دعا ہے بانیاں دا سفر ماتم بچھایا پر خلوس محنت دی دیوٹی چودہ دے جی کرچ بے کے تھواتہ بولنا یہ واہوا کرنا یہ گریہ کرنا بادشاہ دی ویلایب دی گواہی دینا اسے اندہ کریم اللہ اپنی بارگچ کبول و منظور فرماوے کلوی میں گل کیتی ہے یہ سارے دل کے آمین آکھیا کرو چودہ دی کچاری کائم دی بار گائے اب مرشد دباز دا پا رہا ہے دعا میں کبول ہوندی ہے ساڑا کی دا ہے نا جی مالک جڑے بریزک ان وسیرزک تھا فرما جڑے بے اولاد ان اولاد ان ارینہ تھا فرما جڑے بیمار ان شفائی کاملہ و آجلہ تھا فرما اس ڈاڑے کے دورچ میرے کلے دی نہیں ہر علین ولی اللہ پڑھن والے دی حسرت ہے محمد دی دی ہی دا روزہ سونا بنے سارے دعاوں دی آخری دعا ہر دل دی صدا ہر انسان دی التجاہ بادشاہ دیکھ گے امام زمانہ قائم زمانہ وارث خون حسین بقیت اللہ العظم میرے مالک حجت دوران سرکار قائم دے ظہور اجتاجیل فرما ایک ایسی سلوات پڑھو خندہ پیشانی نل جو آل محمد دا خالق راضی ہو جاوے ماشاءاللہ جی ڈا وڈا مجمہ ایڈی وڈی سلوات نہیں تسی پڑھ دے سارے سلوات پڑھو رل کے آل محمد ایسی سلوات پڑھو رل کے آل محمد ان دے ماتمیاں دا ساتھ ہوئے تے اج دی اپنی نوکری دا آغاز کرن جی مصوم دی بارگیچ ایک بندہ آیا کہ بھلا سردار صاحب دعا کر دے نا مصوم دی بارگیچ ایک بندہ آیا قدمت ہاتھ لاکیا دے مولا گناہ کیا ہے بات چجری گل کی تھی میں نہیں جان دا حسین دنوکر کی میں خیرات دن دن ماتمی کی میں بول دن لیکن اگر لفظ بزند آمن تے نوکر دے حق کے دعا کر دینا ورنہ میں راضی قدمت ہاتھ لاکے دے مولا گناہ کیا ہے تو جڑے چپ بیٹے ہو توڑی چپ دی قسمیں مصوم بڑے ہی مسکرائے اور اس بندے دے پاس اگر پیادنے یاد رکھنا عقل کے ہوتے ہوئے ہماری معرفت کا نہ ہونا ہی گناہ ہے کیا بات ہے امام حضین بات شیطان وزدہ رکھن اے چار مصریاں تو میں آج دن نوکری دا آغاز پہ کردہ اجازت تو ہے علی والے اندھی ایک اور سلوات پڑھ لو اور حل کے آل محمد یقین کے سجدوں سے سہراب ہو رہی ہے زمین میں توڑا انتظار کر سم بھئی یقین کے سجدوں سے سہراب ہو رہی ہے زمین وہ دیکھو دشت میں دریا نماز پڑھتا ہے یقین کے سجدوں سے سہراب ہو رہی ہے زمین میں پہلے آگ کیا بندہ علی والی اللہ پڑھ دا ہوئے چودند نوکر ہوئے چودند فضائل دیگل ہوئے پنڈالچ بولے نہ ہوئی نہیں سکتا سرچنہ بھائی جنہیں ماتمی بیٹی ہو فیض اللہ آپ کر دینا یقین کے سجدوں سے سہراب ہو رہی ہے زمین وہ دیکھو دشت میں دریا نماز پڑھتا ہے اور نہ جانے کیسا مسلح مرتضی کا دیار نجف کے سہن میں کعبہ نماز پڑھتا ہے شابہ سمجھ آوے تو بولے بھائی خزائم دے ذکریز بول دے زونے لگ دے ہاتھ بلند کرو قرآن پڑھو اے دری بہت شکریہ یقین کے سجدوں سے سہراب ہو رہی ہے زمین اے نتیجے تیان لگا قبلہ جس واسطے میں ڈلم بھی گال شروع کیتی ہے وہ دیکھو دشت میں ذریعہ نماز پڑھتا ہے نہ جانے کیسا مسلح ہے مرتضی کا دیار نجف کے سہن میں کعبہ نماز پڑھتا ہے چاہر شاکب جی بہت بڑے شائر ہو لو اے چار مصر احسن کے ہر علی والا تائید کرزی جلے ماں تمہیں بیٹھو بھئی توسی سر جانا کربلا دا میدان سرکارِ حرن و مافی مل گئی ہو یا کیا ہے عزام دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے کیا بات ہے بھائی لفظ نہ دیکھا اور کرنا ذہن اچھ کربلا دا منظر ہوئے اور نماز پڑھتا ہے ہو یا کیا ہے عزام دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے اور نصیبِ حر کا صویرہ نماز پڑھتا ہے سر جانا بھائی نصیبِ حر کا صویرہ نماز پڑھتا ہے جلے ماں تمہیں بیٹھو فیض اللہ آپ کرنا عزام دے کے جگایا ہے اس کو اکبر نے نصیبِ حر کا صویرہ نماز پڑھتا ہے اور جنابِ فاطمہ زہرہ کی اس رضا کو سلام جہاں غدیر کا مولا نماز پڑھتا ہے بہت مہربانی جی بڑا داڑا جو دورے میں آج ہی شروع ہوں پہلے آکھنا توڑے انتظار کرنے بڑا اکھا جو دورے باوہ جی اس دورے جیاک ہوتے قوم بن کے جے بولو تک گل کر جام دنیا میں جو محبے شاہ مشرقین ہے لفظی ہوں دن بھائی دنیا میں جو محبے شاہ مشرقین ہے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے گل ماتمی نہ لے بے چینیوں کے دور میں بھی اس کو چین ہے جڑے گازی دنوں کر بیٹھے اور دالم کے سامنے جو جھکائے نہ اپنا سر سمجھو کہ اس کے ذہن کا مالک حسین ہے بہت مربانی تھی ہوں گا اور ملک حسین ہے آج میرا دیل چاند ہے کسیدہ تھو نو سُنا ہوا ایک آب کلے ہاں کسیدہ کھنا سارے نہیں مردیئے جی پانچ نارے لاؤ بادشاہ دیکھ سیدھا سونا آدھانا چھے بھائی چھے یہ آلی آلی تھوڑی خیر ہو جاوے آلی 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 اجازت ہے جی ہو سچی گا لکر آنگا لے پنجابی زبان دا گسی سچی گا لکر آنگا لے ہور نہ ہووے سچی گا لکر آنگا لے ہور نہ ہووے سچی گا لکر آنگا لے ہور نہ ہووے سچی گا لکر آنگا لے بھائی کیا بات ہے تھوڑے بیدار ہو کے سنیں پھر زیادہ لکر آنگا لے آری حلالی تک جنہیں ماتمی بیٹے ہو سر چنہا فرد احسانی توڑے حوالے پیا کردہ میں نے جاندہا حسین دے ماتمی کی میں خیر آنگا لے سر چنہ دے گا لکر آنگا لے سچی گا لکر آنگا لے ہور نہ ہووے ہو سچی گا لکر آنگا لے ہور نہ ہووے سن کے ملنگا لکھ سے بھر نہ ہوئے سچی گال دے لاکھے تے بولیں دے لاکھے تے بولیں بہت مہربانی بہت مہربانی لو توڑے حل انواستے اے مصرح سانی توڑے حوالے پہ کردہاں تے توسی میں نو مہربانی کرے اس میں آرتے خیرہ دے دے علمالتی قسمیں مہرادی جیڑے ماں تمہیں بیٹیو بندہ اس مصرح سانی تے نہ بولے بابا جی پھر اس میرا حق رکھنے جیڑے جیندے جاگ دے بیٹیو فیصلہ آپ کر دینا سچی گال کرانگل سچی گال کرانگل ہور نہ ہوئے سچی گال کرانگل ہور نہ ہوئے سنکے ملانگ ہسے بور نہ ہوئے شیعہ انہوں پیر نہیں من دے جی دے شیعہ انہوں پیر نہیں من دے جی دے ہتھاں ویچے اللہ والا زور نہ ہوئے آہ ستھی کیا بات ہے بھائی مربانی بہت مربانی بہت مربانی پاک سیدہ راضی ہوئے بھائی توڑتے ہمتہائی شکریہ سچی گال کرانگال ہور نہ ہوئے سون کے ملانگ ہسے بولو بھور نہ ہوئے کو طبیعت راضی ہوئی جناب دی سون کے ملانگ ہسے بھور نہ ہوئے سیعہ انہوں پیر نہیں من دے جدے ہتھاں ویچے اللہ والا بابا جی میں جتے نوکریہ تھے نا تے میں گھر گیا پہلے میں نوکریہ کر کے گھر گیا ایمیمبر تے کھلو تھا بھائی جان ہم سایا آ گیا اوہ سا گیا گیا تُسی چھوی گھنٹے علی علی کر دے رہاں دے ہو او کس دن ٹائم کڑو ساڑے پیرانہ ملو میں کہے جی ٹھیک ہے شیعہ انہوں پیر نہیں من دے جدے ہتھا مچ اللہ والا بولو 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 ہو میں آخری خلالی تک سار چنا میں دیدار کرن لگا علی والے ہیں دا اے آدھے ساڑے پیرانہ ملو میں کہے جی ٹھیک ہے کیبلا میں نوکریہ ہوں تو فارغ ہو نوکریہ کر کے میں پھر گھر گیا گھر جا کے میں اسے نو آ کے میں کہا ہوں تو ٹھیک ہے پیرانہ ملی ہے پیڑی شکل بنا کے اندر رہن دے ہو جی پیر تے اگلے دن چوری کر دے پھڑے گئے بھائی جیرے ماں تمہیں بیٹھے ہو میں آ کے دوسرے میں سرے تے علی والا سر چاوے پیر تے اگلے دن چوری کر دے پھڑے گئے میرے پاس سوال کر کے تھا حمد تون دس پیر کیسا ہونا چاہیے دے ہاتھ پاڑ کے تے لبی دسے آ ہوئے اور کسے جنگ ویچو بینہ نسے آ ہوئے بولے حسین دا ماتمی جن سو کی سمجھ آئیے بول سکتا بھائی کیا بات تے ہاتھ بلند کرو قرآن پڑھو ہائی داری ہندہ ہے شکریہ بھائی تھوڑی آواز دوے مالک زندگی در آس پر مہمین میڈ کھول دے نا سوال دی مالک زندگی در آس پر مہمین میرے پاس چیاؤنو پیر نہیں ماندے جی دے ہاتھاں ویچے اللہ والا بولو زور نہ ہوئے میرے پاس دیکھا دے آجو بھائی جیڑے بندے آلی دے پتران دھر لنگر کھان دے سارچانا میں ویکھ لگا کڑے بندے لنگر حلال کر دے میرے پاس ایک کہہ دے ہم مات توں دس پیر کیسا وانا چاہید ہے جیڑے ماتمی بیٹے فرنٹ لے جاگنا توں دس پیر کیسا وانا چاہید ہے اس دے پاس دیکھ میں آکے ہاتھ پاڑ کے تل بھی دس سے آ ہوئے او کسے جنگ ویچو ویلہ لسے آ ہوئے اور جنہوں باروں ویکھ کے توں پیر منے آئے اور جنہوں باروں ویکھ کے توں پیر منے آئے اندر ویوے کی کی دے چور نہ ہوئے سچی گال کیا بات ہے کلتف آیا ہے طبیعت راضی ہوئی جناب دی بہت مربانی میدان جوہر کھل دا ہے حق سچ دیا زور زمائیاں دا جوہے لے ہو مرد میدان جگج دا ہے جنہوں سر تے پھیرا سائیاں دا اور تیڑے جگر کو حلوہ کھا گیا ہے ہزیان والے حلوائیاں دا میں نے سوچ کے دا سے کت لکھی آئے ہوندہ سورہ یار زمائیاں دا بہت مربانی بہت مربانی تھوڑی زندگی تراز ہوئے کبلہ اس دا جواب دیتا ماحول بن گئے رونک بن گئی بڑا سونا نظام بن گئے جنت تو افضل ماحول بن گئے کیونکہ جنت دا سرداران دا ذکرے بھائی جیلے بندے لفظ جنال پیار کر دے ماتمی سر چانا کبلہ اے میں ہاتھ جوڑ کے نہ ہر بندے گئے التجاپیا کر دا میں محنت کیتی ہے سیرت بھائی جیلے ماتمی بیٹھو میرا حق نہ رکھے ماتمی سر چانا بھائی اے دیکھ کیا دے ہم مات ہو ڈسا اضافہ کار پیر کیسے ہونا چاہی دے جنہ دا پیر علی ہے جنہ دا مرشد علی ہے سر چانا پیر کیسے ہونا چاہی دے گال میں تھوڑی کی تھی بھائی میں پہلے گال کی تھی کدھی مجمع بند کے نہیں قوم بند کے بولی دے جیلے ماتمی بیٹھو آؤ میں زنال گال کی تھی میں زنوانا دے پیر کیسے ہونا چاہی دے میں اس دپاس دیکھ کیا کے اور روپ دسے راب یز دان ورگا سچا ہو وے راب دے قرآن ورگا ساباس تیرے سوکی سمجھائی بولے بھائی ہاتھ بلند کرو قرآن پڑو ہائی دھری بہت مربانی بہت مربانی میرے پاس اب ایک کیا دے میں شیر مکمل پہ کر دا میں ماتمیات انتظار کر دا میرے پاس دیکھ کیا دے ہم آدھا سپیر کیسے ہونا چاہی دے اس دپاس دیکھ میں آکے اور روپ دسے راب یز دان ورگا سچا ہو وے راب دے قرآن ورگا голی علی کہندہ ہو وے ویکھ لیں او دے lasting والی کہندہ ہو وے ویکھ لیں او دے شجر دے ویچ کوئی شور نہ ہوئے تو آنڈی کیا بات ہے وہ خسین دیزاد آراندی کیا بات ہے بے خو جی بندے آتے ہیں اے مجلس آئیں چاہتے ہیں بھائی ب آپ جی آتے ہیں ساڑھی دعا ماں قبول نہیں ہوں دیا کائنات اچھ واحد ہزان ہے حسین بادشادہ جیدی نہ چابی نہ تھالا ہے بابا جی چامنا کسی اپنے نیت نہ لے وہ بڑے کریم بڑے لجبال کون حسین میرا دل چاندہ کسیدہ سرکار مولا شبیر دا سنواتو کون حسین بابا جی کڈا بڈا کریم حسین رجوی دا ایڈا سیانہ مجمع پرحالے